نمسکر ساتھیو آپ سب کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر دوستو آج ہم اس ویڈیو میں چرچہ کرنے والے ہیں کہ گائیں بھینس ہے اس کے بیانے سے پہلے اس کے تھن پر سوجن آگئی تو اس کا کیا علاج ہے تو ساتھیو میں آپ کو آج اس ویڈیو میں ایک ایسے انجیکشن کے بارے میں بتاؤں گا اگر وہ انجیکشن آپ اپنے پسو کو لگواتے ہیں نا تو آپ کا پسو کا دو سے تین گھنٹے کے اندر جو اس تھن پر سوجن آئی ہوئی ہے وہ آپ کو بالکل دیکھنے کو نہیں م ٹھیک ہو جائے گی انجیکشن میں ویڈیو میں آپ کو آگے بتاؤں گا اس سے پہلے سبی سے چھوٹی ریکویشٹ کرتا ہوں کہ جس بائی نے بھی میرا چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سسکرائب کیجئے اور ساتھ والے بیل آئیکن کو ضرور رون کریں میرے ساتھیو ہم چرچہ کرتے ہیں کہ جو گائیں بھینس کے تھن پر ہے سوجن ہیں وہ آئی ہوئی ہے اس کا کیا قارن ہوتا ہے کیونکہ بیانے سے پہلے ہمیں جو چیز دیکھنے کو تو وہاں پر آپ کو تھوڑی س ملنے کی میرے ساتھیو ضرورت ہے کیونکہ اگر آپ نے اس سمیں اس کا علاج نہیں کروایا تو آپ کا جو ایک لاکھ روپے کی بہنس ہے وہ بلکل خراب ہو جائے گی کیونکہ سوجن ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں ہوتی بادی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی الگ میٹر ہوتا ہے لیکن سوجن نہیں ٹھیک ہوتی اور وہ کیا ہوگا تھنیلا روک بن جائے گا اور آپ کا پسو ہے بلکل خراب ہو جائے گا تو ایسا کون سا انجیکشن ہوتا ہے جسے لگانے کے بعد ہے جو پسو ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو پریڈ ہوتا ہے میرے ساتھیو اور یہ انٹی انفلامینٹری بھی ہوتا ہے ویسے تو ہم بات کریں جو پیڈنیس لون ہے ڈیکسا میتھاسون ہے آئیسو فلیپریڈوں نے سارے ہو جو ہوتے ہیں کورٹی کو سٹویڈ ہوتے ہیں جو ان کا مین کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میرے ساتھیو جو لائف سیون ڈرگ کا یعنی ایموجنسی میں ہم یہ دو اپنے پسووں کو دیتے ہیں تو میں اس کے بارے میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کئی دنیوں نے سنا ہوگا کہ اس انجیکشن کو لگانے سے جو گائ ہے وہ بچہ ڈال دیتی ہے گرب پات کر جاتی ہے تو اس انجیکشن کو کیوں لگوائیں تو پھر یہ ہی انجیکشن ہے تو یا اور تو کوئی انجیکشن ہونا بھی چاہیے جو سوزن کو کم کر دی ہاں ساتھ ہی ہو بالکل ہے لیکن تھوڑا اس کے بارے میں جان لو پیڈنیس لون انجیکشن اگر ہم اپنے پسو کو لگواتے ہیں کیسے میں فیلڈ میں پریکٹس کرتا ہوں میں نے کئی بار لگایا بھی ہے مجھے ایسی سمجھا کوئی دیکھنے کو نہیں ملتی کیونکہ یہ انجیکشن صرف ایک بار لگایا جاتا ہے بار بار نہیں لگایا جاتا اگر بار بار لگاؤ گے تو پھر کنفرم ابوسن تو ہے اور اس کے ساتھ الگ سائیڈ ایفیکٹ بھی پسو میں آتے ہیں تو اب آپ کے منہ میں آئے گی تو یہ تو انجیکشن بلکل نہیں لگوائے کیونکہ صاحب نے گاہ دیا کی ابوسن ہو جائے گا تو بلکل نہیں لگوائے تو مت لگوائیے گا اور بھی انجیکشن ہے ہمیں مارکٹ میں ملتے ہیں وہ لگوائیے گا اس کا میں بتاتا ہوں آپ کو یہ دیکھئے آپ جو پیچھے دوا دیکھ رہے ہیں فلوز جیسے کی ایفم کے نام سے ملتا ہے کہیں پر یہ میگلو ڈائن کے نام سے ملتا ہے کہیں میگلو میک کے نام سے ملتا ہے تو الگ الگ نام سے یعنی فارما ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے تو اپنا برینڈ نیم بھی چینج کر دیتی ہے تو آپ کو یہ سالٹ پر دھیان دینا ہے فلوزین میں یہ سالٹ آپ کو لینا ہے اپنے پاس میں یہ بیس ایمل کا انجیکشن لے کے آنا ہے اس کے بارے میں بتاؤں تو دوستو یہ نون سٹورڈ انٹی انفلامینتی ڈرگ ہوتا ہے یعنی یہ انجیکشن کا علاج ہم بخار میں درد سوزن میں جکڑن میں یا پھر سوزن میں نے کہا سوزن میں اس میں کیا جاتا ہے میسٹرائٹس میں اگر ٹریٹمنٹ کر رہے ہو تو فرسٹ چوئس فلوزین میگلو ڈائن انجیکشن کا کبھی استعمال کر کے دیکھنا جو میرے پیکٹیشنر ساتھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں کبھی بار جو سویلنگ کے ساتھ تھنیلہ روگ ہو جاتا ہے سوزن کے ساتھ تھنیلہ روگ ہوتا ہے اس میں آپ اس انجیکشن کو لگوانا ہے بہترین ریزلٹ ملیں گے تین سے چار گھنٹے میں تھن کی سوزن ہے وہ بلکل کم ہو جائے گی سوزن کم ہو گئی تو آدھا انفیکشن تو وہیں سے ٹھیک ہو جائے گا انٹیبائٹک لگائیے ویکٹرییا کو کل کیجئے پسو ہے وہ تھنجلہ روگ بھی ٹھیک ہو جائے گا تو اب یہ سالٹ دیکھیں گا فلوک جیسے ایمل انجیکشن مارکیٹ میں ہمیں ملتا ہے سنگل سوٹ انجیکشن ہمیں اپنے پسو میں یوز کرنا ہے اگر اگلے دن سوزن رہیے تو لگوا ہوگے تو ابھی کوئی سائیڈ ایف ہی ہوئی ہے تو نسیت ڈرگ یعنی نون سٹویڈ ڈینٹی انفلامینٹری ڈرگ اس کا یوز کرنا چاہی ہے پیڈنیس لون ایک کوٹیکو سٹویڈ ہوتا ہے یہ پسو کا دودھ بلکل جلا دے گا آپ بچہ دینے کے بعد پسو میں پیڈنیس لون انجیکشن لگو رہا ہے ایمرجنسی ڈرگ ہے کٹوسیس بغیرہ میں یوز کیا جاتا ہے وہ ایک الگ میٹر ہوتا ہے تو سوزن میں آپ اس کو ملوکسی کیم ٹونٹی ایمل انجیکشن یوز آتا ہے تو یہ دیک یا فلوگزین میگلو ڈائن کے مارکیٹ میں ملتا ہے بیس ایمل کا انجیکشن سنگل سوٹ ایک بات پسو کو لگا یہ سوزن بلکل ٹھیک ہو جائے گی ایک بات اور یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ میں جو میرے ساتھی ہے کہیں سے یہیں پہ انجیکشن مد دیکھ لینا کہ فلوگزین میگلین اس نام سے مارکیٹ میں ملے گا پسو کے اتنے میں سوزن دیکھنے کو مل گئی آتے ہی لگا دیا نہیں 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 یہاں پر یہ گلتی نہیں کرنے آپ کو اگر آپ کو تھوڑی بہت سو پسو چکٹسک یا پھر کوئی ویٹنیرین پیرا ویٹ اس سے ایک بار ضرور سمپرک کر لیجئے گا کیونکہ کئی بار بیانے سے پہلے گائے بھیس میں تھنیلا روگ بن جاتا ہے کیونکہ جو پریکٹیشنر ہوتے ہیں ویٹنیر چکٹسک ہے پسو چکٹسک ہے وہ ہم چیک کر لیتے ہیں کہ دودھ میں کوئی انفیکشن نہیں ہے کیونکہ بیانے سے پہلے دودھ نہیں ہوتا فلوڈ آتا ہے اس میں بھی پتا چل جاتا ہے انفیکشن تو نہیں ہے تو بیانے جو ایک بار یوز کرنے سے پہلے اپنے پسو چکٹسک سے ضرور سلام